اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو Today I discuss what is صبر and قرآن میں ہمیں اس کی کیا تنقید ملتی ہے and قرآن میں صورت البقرہ کے جو دوسرا سپارہ ہے سیقل الصفحہ اس کے سکین پیچھ میں منشن ہے کہ اے ایوہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اب ہم یہاں پہ صبر کو discuss کر لیتے ہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں اس کی definition کیا ہے کیونکہ کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے sometime کہ ہم waiting کو صبر مال لیتے ہیں کہ ہم پہ مال لیتے ہیں کہ ہماری life میں کچھ مصیبت آ رہے ہیں بہت سارے problem create ہو رہی ہیں and ہم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں گھر میں دیکھا جائے میں سب کی بات نہیں کرے برٹے ہیں کہیں کہ پہ ایسا ہوتا ہے گھر میں ماں و بہن پہ ظلم ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ کہتے ہیں کہ چپڑ ہو صبر کر لو یا پھر ہم پہ کوئی ظلم ہو رہی ہے تو ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اس ظلم کے خلاف کچھ ایکشن نہیں لیتے اور ہم برداز کر لیتے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے صبر کر لیا تو this is a note صبر اسے ہم برداز کرنا کہتے ہیں غلط چیزوں پہ جو آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہی ہے اور آپ پہ اس پہ ایکشن لینے کے بجائے اس غلط پہ آواز اٹھانے کے بجائے آپ برداز کر رہے ہیں خاموشے تو اسے برداز کرنا کہیں گے خاموش رہنا کہیں گے اسے صبر نہیں کہیں گے کیونکہ صبر جو ہے وہ حق چیزوں پہ کی جاتی ہے غلط چیزوں پہ نہیں کی جاتی ہے for example آپ مزید زہرے نماز کے لیے اور راستے میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ بارش آ رہی ہے اور آپ نے کہا کہ بارش آ رہی ہے پتھل برس رہے آسمان سے اور آپ اس نیک کام کرنے کے لیے بارش کی ڈر سے یا پھر اس پتھل کی ڈر سے وہ نیک کام نہیں چورے پھر بھی آپ ان ساری پرابرم کو فیش کرتے ہوئے آپ مزید کی اوٹ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور آپ اللہ پاکستی شکایت بھی نہیں کرتی کہ اللہ میں دیکھئے میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں یا پھر جا رہا ہوں اور آپ پانی برسا رہے ہیں یا پھر پتھل برسا رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ پرابرم فیش کرنی پڑھیں تو آپ یہ بھی نہیں کرتے آپ چپ چپ اپنا جو نیک عمال ہے اس کے لیے آپ چلے جا رہے ہیں مسجد کے اور اور آپ بارش میں بھیگتے ہوئے چا رہے ہیں آپ اللہ پاکستی شکایت نہیں کرتے تو یہ سبر آپ اسے سبر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نیک عمال کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو پرابرم کیریئٹ ہو رہی ہے اور آپ اس میں سبر کر کر